بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ طلعہ میں قیام و نماز زہر ادا فرمائی پانچ ہزار اونٹ پانچ ہزار گائیں اور بیس ہزار دنبے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناکش تھا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھی طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون و اتمنان نہ ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرن، پرن، جن، پریاں سب ان کے پاس کھجے چلے آتے تھے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندھی کو سونک چاہتے اور واپس آ کر لے لیتے ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندھی کو سونکی اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندھی سے وہ انگوٹھی لے گئے روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہیں کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑی یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچیں جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی پوچھا گیا کہ آپ کون ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے خاتون نے کہا کہ میرا شہر گھر پر نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شہر گھر نہیں آجاتا آپ علیہ السلام اس عورت کے بتایا ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی کہیں سے ایک سامپ نکل کر آپ کا پہرہ دینے لگا اس عورت کے شہر آیا تو سامپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے بیوی نے سارا قصہ کہہ جانا وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش دی آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے تین دن وہاں قیام فرمایا دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربہ اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے اگر یہ سچ مجھ سلیمان ہے تو اس کی اقل جاتی رہی ہے یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا عورتیں یہ سن کر رونے لگیں یہ وہاں سے واپس آگئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اس ملون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا اس پر بعض لوگوں کو بڑا تیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے بعض ماہیگیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خام خام آ رہا گیا ہے جاؤ بھائی اسے دو مچھلیاں دے آؤ بھوکا ہے بھون کر کھائے گا چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلے آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایا کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا عمر تھا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھکوا دیا جو قیامت تک وہی قید رہے گا روایت میں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو آپ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری این اتا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتہتی میں ہوایں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتہت بنا دیا اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت پیارے وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کٹ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرمان یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں تیہ کر دی اور اسی طرح شام کو جہان کا ارادہ کر دے ذرا سی دیر میں پہنچا دی جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین اور پختہ امارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کال علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپرز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھی اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سنگی اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت دعود علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی تو عیسائی اسے حضرت دعود علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نزدی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے اسرائیل کے پرچم میں پانچ کونوں والا ستارہ جسے لارز آف ٹیویڈ کا نام دیا گیا ہے یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کہہ دے گی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے